بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ونکتباوالغدا مجروح سلطان پوری کا ایک شیر ہے کسی دیوار نے روکا نہیں سہلے جنو اب تک یہ مصرہ کوئی مجنو لکھ گیا دیوار زندہ پر اور آپ کو بتاؤں کہ جس کالے کانون کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کالے کانون کے تحت مجھے نو سال جیل میں رکھا گیا اور ایک نہیں بلکہ دو دو کالے کانون کے تحت یو اے پی اے اور ایم سی او سی اے ایک راست نے بنایا اور دوسرا مہاراست نے راست کے اندر مہاراست اور یوپا سے زیادہ خطرناک مکو کا یہ دونوں کانون ہم پر لگائے گئے اور نو سال ہمیں جیل میں رکھا گیا ہم نے سپریم کورٹ تک کے چیلنج کیا کہ ساپ ٹیروریزم کے نام پر ایک راست کانون بناتا ہے اور دوسرا ایک اسٹیٹ کانون بناتا ہے تو دستور یہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کانون لگے گا اور دستور یہ بھی کہتا ہے کہ کانون اس کا لگے گا جو سینٹر نے بنایا ہے کیونکہ راست بڑا ہے مہاراست کی چھوٹا ہے ٹرمینالوجی میں راست آپ کو چھوٹا دیکھے گا اور مہاراست بڑا دیکھے گا ٹرمینالوجی میں الگ ہے لیکن دستور یہ کہتا ہے کہ سینٹر کا کانون لگے گا سٹیٹ کا کانون نہیں لگے گا ہم سپریم کورٹ تک گئے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سپریم کورٹ نے ہمیں بیک ٹو پویلین ٹرائل پوٹ کے سامنے بھیج دیا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا راست کا لگے گا کہ مہاراست کا لگے گا اور دونوں کانون لگے دونوں کانون کے تحت ٹرائل چلا اور دونوں کانون کے تحت سزائے دی ایک دو نہیں پانچ لوگوں کو خانسی اور سات لوگوں کو سزائے عمر کہہ رہے ابھی ایڈوکیٹ میر دیسائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا مشیوز نہیں ہوا ہے اس کانون کا یوز ہو رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں صحیح بات کی انہوں نے اس پروگرام کے چلتے اگر پولیس ہم کو یو اے پی میں اریسٹ کر لے کر سکتی ہے میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ آپ کو کہہ رہا ہوں اریسٹ کر دے سب کو یا اس پروگرام کے بعد ہم میں سے کسی ایک پار اریسٹ کر دے یو اے پی کے تحت جیل بھیج دے پولیس کر سکتی ہے نا تو آپ بتائیے کس کانون کے تحت کر رہی تھی وہ ان لاؤفول ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ تو کیا ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے یہ ان لاؤفول ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ تو لاؤفول ایکٹیویٹی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کانون کا نام ہی غلط ہے یو اے پی اے نہیں ہونا چاہیے لاؤفول ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ ہونا چاہیے یوپا نہیں ہے آپا ہے اور یہ بڑی آپا ہے یعنی مہاراستری کی آپا نہیں سینٹر کی آپا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو میشیوز نہیں ہو رہا ہے یوز ہو رہا ہے اور غلط نام کے ساتھ یوز ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھیں یہ جو میں آپ کی سامنے شیئر پڑھائے جس وقت پولیس نے اس کانون کو لگا کر کے مجھے قید کیا مہاراستری کے ایٹی ایس یہاں بیٹھے ہوں گے آگے پیچھے تو جس ایٹی ایس کی کسٹڈی میں مجھے رکھا گیا تورچر سیل کے اندر تو وہاں جو پیچھے جالی تھی بارش کا پانی گرنے سے وہ جالی میں زنگ لگ گیا تھا اور میں نے اس میں جالی میں سے ایک تکڑا توڑ کے دیوار پر کھرچ کھرچ کے یہ شیئر لکھا تھا کہ کسی دیوار نے روکا نہیں سہلے جنو اب تک یہ مصرا کوئی مجنو لک گیا دیوار زندہ بھر وہ آج بھی شیئر لکھا ہو تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ یوپا لگائیے آپ تاڑا لگائیے آپ پوٹا لگائیے آپ موکا لگائیے یا اس سے بڑے کانون لگائیے ہمارے جذبے کو ہمارے حسلے کو یہ کالے کانون ختم نہیں کر سکتے یہ تونے نہیں سکتے اس سے بڑا کانون آپ لے آئے اور آئیے مسلمانوں کی طرف کہ مسلمانوں پر تو اتنا اس کا در اپیو بلکہ اپیو مہر دیسائی کی زبان میں صاحب کی کہ اتنا یوز ہوا ہے مسلمانوں پر کہ آپ کو سنکہ حیرت ہوگی اگر میں آپ کے سامنے اسٹیٹیسک پیش کروں دو ہزار ایک میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہو واجبائی کی حکومت دو ہزار ایک میں دو بلڈنگیں گرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے سیمی پر پابندی لگائی جاتی ہے اور ایک دن کے اندر صرف ایک دن میں پورے ملک میں سیکڑوں مسلمانوں کو UAPA کے تحت جیلوں کے اندر تھوز دیا جاتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے کوئی دکان چلانے والا ہے کوئی کاریگر ہے کوئی ممبر ہے کوئی ممبر نہیں ہے سب کو جو ہے اس کیس کے اندر جو ایک گرفتار کر لیا جاتا ہے کئی کیسز ایکوٹ ہو چکے ہیں کئی کیسز آج بھی بینڈی اور پابندی لگانے کے بعد دو ہزار ایک میں جو ایف آئی ایر بنی ہے یہ ہے UAPA کے تحت وہی ایف آئی ایر ٹریبیونل میں پیش کی گئی دو سال کے لیے UAP میں کسی بھی اورگنیزیشن پر بینڈ لگایا جا سکتا ہے امنڈ کر کے اس کو پانچ سال کر دیا انہوں نے ابھی دو سال تک دو سال کے بات جب سیمی پر پابندی کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات آئی ٹریبیونل آیا تو اس دو سالوں میں اس نے کیا ایک لیگل انلافل ایکٹیویٹی کیا وہ بتائیے تب یہ دو سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوگا تو صاحب جو انہوں نے ستہویس سپٹیمبر دوہزار ایک اور اٹھائیس سپٹیمبر دوہزار ایک کو جتنے ایفائر بنائی تھے پورے ملک میں وہ سارے ایفائر لا کر کے پیش کر دے گئے صاحب دیو بینڈ کے بعد یہ جو ہے انلافل ایکٹیویٹی کر رہے تھے اس لیے ان کے اوپر دو سال پابندی اور بڑھائی جائے دو سال پابندی اور بڑھائی جائے پیچھلے سترہ سالوں سے پابندی بڑھائی گئی اور آج تک کہ اس پہ سے پابندی ہٹائی نہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں حبلی ٹیرر کیس ہے دوہزار آٹھ کا اس میں سترہ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا UAPA کے تحت سات سال ان کو جیل میں رکھا گیا اور ریکووری کے نام پر بھڑکاو لٹریچر کے نام پر کوٹ میں پیش کیا گیا قرآن شریف یہ قرآن ملایا جو بھڑکاو لٹریچر اور اس کو جو ہے ایکزبیٹ کیا گیا کوٹ کے اندر سات سال تک وہ لوگ جو ہے بے گناہ جیلوں کے اندر بند رہے تہلکہ کی ایک جرنلیسٹ ہے جو کرناٹک کے اندر مسلمانوں کو جھوٹے کیسے میں بھسانے پر سٹوریز لکھ رہی تھی کہ کہ شاہینہ نام کی اس جرنلیسٹ کو جو ہے UAPA کے تیت گرفتار کیا گیا اور سارے میڈیا پرسنز کو یہ میسیج دینے کی کوشش ابھی قوینٹ میں راکھکل ہوا ہے انکم ٹیکس افسران کے چھاپے پڑے ہیں موڈی حکومت کی طرف سے جو اس طرح سے صحیح جو ریپورٹنگ کر رہے تھے گیر جانیو دانانہ ریپورٹنگ کر رہے تھے یا حق کی ریپورٹنگ کر رہے تھے ان کو ایک میسیج دینے کے لئے کہ دیکھو تم محفوظ نہیں تو شاہینہ کو جو ہے ڈالا گیا اور یہ میسیج دیا گیا کہ اگر ہمارے خلاف لکھو گے تو جیل کا راستہ دکھا گیا اس کے علاوہ ہم کو ایڈکیسی میں یہ پڑھایا جاتا ہے میں وکیل بھی ہوں کہ وکیل وکیل بھائی بھائی اس کی مدد کرو اس کا تاؤن کرو ہر طرح سے اس کا جو سپورٹ کرو لیکن اس کالے قانون نے وکیل وکیل کو دشمن بنا دی کیسے وکیل وکیل ہاتھ پائی پر اتر آئے ہے گالی گلوچ پر اتر آئے ہے ایک دوسرے کے خلاف ریزولیشن پاس کرنے پر اتر آئے اس کالے قانون کو لگنے کے بعد کتنے ہی مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے لئے جو ڈیفینڈ کرنے کے لئے وکیل کھڑے ہوئے تو دوسرے وکیلوں نے ریزولیشن پاس کیا بار کاؤنسل میں کہ ہم ان کا کیس کسی کو لڑنے ہی دیں گے اور جو لڑنے گے ہم ان کو جو روکیں گے ماریں گے چنانچہ لکھنوں کے اندر ایڈوکیٹ شویب کو کوٹ روم کے اندر مارا گیا اور کئی انسیڈنس تو یہ کالا قانون جس نے وکیلوں کے دوستی وکیلوں کی بھائی چارگی کو بھی جو ہے ریزہ ریزہ جو ہے کر کے رکھ دیا اس کے علاوہ آپ دیکھئے سترہ سال ہوگے سیمی پر بین لگ سا اسی یو اے پی کے تحت بین لگا ہو سپریم کورٹ میں ساری پیٹیشن سٹیک کر دی گئی ہر دو سال کے بعد پیٹیشن فائل کی جاتی تھی ٹریبینل اس کو آ کے اپھیڑ کرتا تھا پیٹیشن فائل کی جاتی تھی چیف جسٹیس آف انڈیا کو سننے کا ٹائم نہیں تھا سترہ سالوں میں سننے کا ٹائم نہیں اور دوسرے irrelevant issues راتوں رات سنے جاتے irrelevant issues اور 2008 میں جسٹیس گیتا مطل نے یہ کہا کہ سیمی پر جو بین لگ اگر آپ کو ایکسٹین کرنا ہے تو آپ جو ہے مجھے 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 ایویڈنس دو تو میں ایکسٹین کروں گی انہیں تو نہیں کروں گی کوئی پرانی فائر اٹھا کے لے کر آئی گیتا مطل نے بین اٹھا دیا 2008 میں آپ کو معلوم راتوں رات جو ہے انڈین گورنمنٹ گئی ہے سینٹر گورنمنٹ سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ آئی ہے راتوں رات اس فیصلے کو گیتا مطل کے فیصلے کو بدل دی اور بین برکرا رکھا دیا تو یہ جو یوپا کانون ہے یہ جو ہے کس طرح سے معاملہ کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی مہیت ایسائی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ چودہ دن عام کانون میں پولیس کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے تیس دن جو ہے رکھا جا سکتا ہے ایک عام مرڈرر ہے ایک عام ریپسٹ ہے چودہ دن سے زیادہ اس کو پی سی نہیں مل سکتا ہے سات ست دن ڈس دن چار دن کل ملا کے چودہ دن آئی پی سی سی آر پی سی آپ دیکھیں لیکن ایک عام آدمی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا نہ مرڈر کیا نہ ریپ کیا نہ چوری کی نہ کچھ نہیں کیا لیکن اس کو چودہ دن نے تیس دن اس کو پولیس کسٹڈی کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہاں پوجا نہیں ہوتی میں جا کر آیا آپ جانتے ہیں پولیس کسٹڈی کے اندر پوجا نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں اور ایک عام آدمی کو عام کیس کے اندر مرڈر مرڈر ہو یا ریپی سٹھو نبی دن کے اندر چار شیٹ آتی انہوں نے بتایا ہے اور اگر نبی دن میں چار شیٹ نہیں آئے تو کانون یہ کہتا ہے نائنٹی ون ڈیز میں اس کو آٹومیٹیکلی بیل پر ریلیس کرو اور یہاں پر بھی نہیں جائے گا کہ آپ پہ کیا چارجز لگے ہیں آپ کے پاس سے کیا ریکاوری ہوئی ہے اور پلی سٹیشن کے اندر آپ کے خلاف جو ہے ریکاوری پنچنامے سٹیٹمنٹ گھڑے جائیں اور گھڑنے کے لیے یہ جو ہے 180 دیس کا جو ہے لیا گیا ہے پھر آپ دیکھئے کہ جو بھڑکاو لٹیشن کی میں نے بات کی آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایسے ایسے دیوانے رالیب ملی اس کو کہا یہ بھڑکاو لٹیشن مجرو سلطان پوری کا جو ہے پویٹری کی کتاب ملی اس کو کہا کہ یہ بھڑکاو لٹیشن ہے اسلامی مومن سمی کا جو ماؤت فیس تھا وہ ملا کہا اس کو بھڑکاو لٹیشن ہے جب وہ ختم ہو گیا اس ٹاپ میں تو کلر زیلوکس ڈال کے کہا یہ بھڑکاو لٹیشن یہ ہوا ہے آپ کے ملک میں یہ ہوا ہے cases میں اس کو ہم کو اور آپ کو دیکھنے کی ضرورتی آپ دیکھئے دھوڑا رو ہو گیا لوگ کہتے کانون اندھا ہیں پٹی واندی رہتی ہے میں کہتا ہوں کانون اندھا نہیں کانون چکنہ میں کہتا ہوں کانون چکنہ ہے ایک نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسری نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے چنانچہ آپ دیکھئے گودھرا کانڈ ہوا مسلمانوں پر پوٹا لگایا گیا یوے پی لگایا گیا اور اس کے بات جو فسادات ہوئے بلکہ جینوس سائیڈ ہوا گجرات کے اندر آئی پی سی لگا ہے اسی ایک پر بھی جو پوٹا یا یوے پی نہیں لگا آئی پی سی لگا ہے تو یہ یہ جو دہرہ جو پیمانہ ہے اس کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے بابری مجھد کی شہدت ہوئی لالکریشنے ایڈوانی کمپنی پر آئی پی سی کے تحت چل رہا ہے مقدمہ آج تک کچھ نہیں ہوا ایک مجھد کو دن دہارے شہید کر دیا گیا ایک سے زیادہ دن وہ جیل میں گئے بھی نہیں اور ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے صرف اپنی سوچ کو رکھتے ہیں سچائی کو رکھتے ہیں تو ہم کو وانیٹی ڈیز کے لیے اندر دا دیا جاتے ہیں یہ ہے یہ UAPA جو اس کی صدر خطرناک ہے اس کو آپ دیکھیں دو ہزار چھے میں مالے گاؤں میں بلاسٹ ہوا اور آپ تو پتا ہے کہ دو ہزار مالے گاؤں کے اندر دو بلاسٹ ہوا ایک دو ہزار چھے میں ہوا ایک دو ہزار آٹ میں ہوا اب دونوں کا آپ دیکھئے پیمانہ ایک ہی شہر میں ایک ہی انٹینسٹی کے بم بلاسٹ ہو رہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تو پہلے جو دو ہزار چھے میں بلاسٹ ہوا اس میں نو مسلمانوں کو پکڑ کے رگوانشی میں UAPA بھی لگایا موکہ بھی لگایا اور ٹورچر کر کے ان کے کنفیشن لیے لیکن دو ہزار آٹھ میں جب سادھوی ان کمپنیو کو عرش کیا موکہ نہیں لگایا موکہ لگانے کے بعد اس کو ڈراب کر دیا اور ابھی UAPA ڈراب کرنے کی تیاری ہے ہائی کورٹ کے اندر آرگومنٹ کنکلونڈ ہو چکا ہے ان کا اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ ان کے کیس سے UAPA بھی ڈراب کیا جا چکا ہے تو یہ دوہرہ پیمانہ یہ حکومت کا یہ مشنریر کا یہ ایجنسیوں کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا کسی کو انکاؤنٹر میں مارنا رسکی ہے کسی کو انکاؤنٹر میں مارنا رسکی ہے یا اس پر ٹیرریزم کا کیس لگا کے جیل میں داننا رسکی زیادہ رسکی کیا چکا ہے زیادہ رسکی ہے کسی کو ٹیرریزم کے کیس میں انکاؤنٹر میں مارنا اس سے کم رسکی یہ کام ہے لیکن ملک میں موڈی کے دور میں گجرات کے اندر ایک دو نہیں بیس سے زیادہ انکاؤنٹر ہوئے اور صرف اور صرف ان پر ٹیرریزم کے چارجز اشرت جہاں سادق جمال اور دیسرے پوری لسٹ جو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو جب پولیس ٹیرریزم کے جھوٹے کیس میں لوگوں کو انکاؤنٹر میں مار سکتی ہے تو وہی پولیس UAPA کے کانون لگا کے ہم کو اور آپ کو جیل میں داننے کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی یہ جو فنڈا ہے اس کو سمجھنے کی ضرور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے یہ جو کانون ہے ہماری زندگیوں پر اثر کر رہا ہے ابھی میں اندر آرہا آتا تو پولیس والے نوٹ لے رہتی کون کون سے سکی کر آئے ہے کون راستے میں کون پہنچنے والا ہے کون نہیں آنے والا بتا دو ان کے پاس لسٹ نہیں ہے وٹس پہ تو کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا ہر جگہ پیپر میں آ چکا ہر جگہ یہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کہ ہمارے خلاف بولو گے تو پرابلم میں آجائے لیکن ہم انکا میسیج دینا چاہتے ہے کہ تم کتنا ہی پرابلم کرو کسی دیوار نے روکا نہیں سہلے جنو آگے چل کر اس بیکگراؤن نوٹ کے اندر کچھ ایسے ارگنائزیشن کے نام لیے جاتے ہے وہ بینڈ ارگنائزیشن نہیں ہوتی لیکن ان کے نام جوڑے جاتے کہ اس کی فرنٹ ارگنائزیشن ہے سیمی کے اوپر بینڈ لگانے کے بعد جو ایکسٹینڈ ہوا ہے محملہ UAPA کے تحت دو دو سال کے لیے بینڈ کیا گیا اور ابھی پانس سال کے لیے بینڈ کیا گیا اس میں جو فرنٹ ارگنائزیشن کے نام دالے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں انجیو ہے جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہے صرف ان کو ٹررائز کرنے بتائی ہے اس کو بتانے ہے جو مقصد یہ اٹک کیا ہے وہ لیٹر کی بنیاد پر مفتی اپدل کئیومن کمپنی کی ان کو فانسی تھی سپریم کو ہائی کوٹ نے فانسی تھی سپریم کوٹ تک گیا اور سپریم کوٹ نے اس لیٹر کو ٹرن ڈاؤن کیا کیونکہ وہ لیٹر کسی کی بھی ہینڈ رائٹن سے میش نہیں کر رہ تھا تو پولیس لکھواتی ہے اور جو پرانت کر باتی چھبیس گیارہ میں کیا ہوا چھبیس گیارہ میں جو لوگ آئے گن من ان میں سے کسی ایک کی جیو سے ایک نقشہ برامت کیا گیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اگمال کرنا تھا اس کیس کے اندر ان پر UAPA لگانا تھا تو فہی منساری کو اور سبا ودن کو جیل سو ٹھا کے لائے جس وقت چھبیس گیارہ کا ٹیک ہوتا ہے ممبئی میں اس وقت اور اس سے پہلے کئی مہینوں سے وہ جیل میں تو وہ کسی کسی کرائیم کے اندر شامل رہ سکتے لیکن ان کو اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ اس ٹیرر کے جیل میں سے جو لیٹر ملا ہے جو نقشہ ملا ہے وہ فہی منساری نے سپلائی کیا تھا آج موبائل کے زمانے میں اور جی پیس کے زمانے میں کوئی نقشہ بنا چلتا ہم لوگ آرہے تبی کار میں مل رہا تھا ہم نے چالو کر دیا ہم نے کسی سے نقشہ لکھا کے نہیں لیا تو پہیم انساری کو سبا الدین کو چھوڑ دیا تو لیٹر نقشے پرانٹ ہوتے ہمارے case کے اندر 711 بمبلاش کے اندر ایک نئی دو دو میپ مار کہ ان کو ٹارگیٹ کرنا کوئی کومن سنس والا آدمی جس کو کرنا ہے وہ کبھی نوٹ لکھے نہیں رکھتا کہ میں یہ کرنے جا رہا وہ دیا ہے ایک نقشہ ملا ہے ایشیا کا بمبی سے اڑکے جانا ہے پاکستان پاکستان میں ٹریننگ کرنی پھر اڑکے جانا بھورا نقشہ ہے لائن کھچی ہے سٹریٹ اس کے لے کے بیٹھا آفیسر اور لائن کھچ کر کے بتا رہا ہے اس طرح کے نقشے پلانگ کیے جاتے ہے اور وہ رکھے جاتے ہے اور ہماری جو عدالت ہے ان کو جو ہے اگزویٹ کرتی ان پر ریلائے کرتی ان پر پھانسیا دیتی اس کو سمجھنے کی ضرورت سکورے ناریٹوی اندر جو مجھے جو بات کہنی تھی میری بات ختم ہو گئے مجھے چھٹی مات دیجئے بات ختم ہو میں آپ کو یہ محصے دینا چاہ رہا ہوں چھے مہینہ پہلے مجھے اسی ہال میں بلائیا گیا تھا جہاں پہ سودیر ساون بیٹھتے ایڈوکیٹ گارڈلنگ بیٹھے تھے اور سب لوگ بیٹھے تھے اور اسی وقت یہ لگ رہا تھا کہ ان کو کسی میں عریش کر لیں گے اور اس کے بات جو ان کو عریش کر لیا تھے یہ کالا کانون اپنے آپ میں کالا ہے یہ کالا کانون اپنے آپ میں سیور ہے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ کالا کانون اگر اپنے آپ میں کوئی اثر رکھتا تو آج اسی منج پر میں آکر دوبارہ آپ کے سامنے بات نہیں کرتا کہ بہا صاحب میرے پر مقابیو کالا کانون کالا ہونے کے باوجود ہم پر کالا رنگ نہیں ڈال سکتا اس کو سمجھنے کی ضرورت چکی پھر ہوا کیا گر ہوا میں پر کھلے لو وہ آ پہنچا جنو کا کافلہ لو وہ آ پہنچا جنو کا کافلہ پاؤ زخمی خاک مو پر سر کھلے فیض سے تیرے ہی اے قید فرنگ فرنگ انگریزیو کو بولتے ہے قید سے تیرے ہی اے قید فرنگ بالو پر نکلے کفنس کے در کھلے شکریہ آدھ